ملک پھر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے راشن تقسیم کے حوالے سے کوئی فوٹس سیشن بھی نہیں کرایا گیا کیونکہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ نیکی کی گئی ہے اور اس نیکی کو وہ پوری دنیا کو دکھانا نہیں جاتے جماعت اسلامی ڈچکوٹ نے مجودہ صورتحال کے اندر یہ محسوس کیا کہ کیونکہ ڈچکوٹ ایک پسماندہ علاقہ ہے تو یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دھیاڑیدار ہیں اور سفید پوش ہیں جن کے پاس جو راشن گھروں کے اندر موجود نہیں ہے ان تک ہم روز مرہ زندگی کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ پہنچائیں اس سلسلے میں ہم نے ڈچکوٹ میں اپیل بھی کی تھی مخیر حضرات سے تو انہوں نے دل کھول کر تعاون کیا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے جماعت اسلامی کے کارکران نے یہ چار سو بیک جو ہے وہ تیار کیے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ان کو لوگوں کے گھروں تک ڈلیور کریں گے ہم نے یہ تیع کیا کہ ہم ان لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جا کر راشن پیک تقسیم کریں گے اور تاکہ اس کے ندیجے میں ان لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ مجرور نہ ہو تو الحمدللہ پہرے مہرے کے اندر جماعت اسلامی نے تقریباً کوئی آٹھ لاکھ روپے کے ساتھ چار سو خاندانوں کا جو راشن پیک ہے اس کا بندوبست کر لیا ہے جماعت اسلامی کے پی پی ایک سو چھے کے امیر میا عابد عثمان دچکورٹ کے امیر چہدری یاسر کھارا اور ڈاکٹر خالد کی سربراہی میں راشن لوگوں میں تقسیم کیا گیا راشن کے تھیلے میں آٹا چینی گھی چاول دالیں اور مختلف ضروریات زندگی کی اشیاں موجود تھیں